بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑیں گے چپٹر نمبر ایکسرسائز جو سائنس کے ساتھ گلیٹڈ ہے ایکسرسائز میں سب سے پہلا کسٹین جو ہے ٹرو این فالس کچھ سٹیٹمنٹ دیئے گئے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ڈسکس بھی کروں گا اور اس کے سامنے میٹک اور کراس کا نشان بھی لگاوں گا جو ٹرو ہے اس کے سامنے میں ٹک کا نشان لگاوں گا اور جو پالس ہے اس کے سامنے میں کراس کا نشان لگاوں گا تو میں شروع کر لیتا ہوں ون نمبر اینیملز وید سیملر کریکٹرسٹک آر پلیزڈ ان ون گروپ اس سٹیٹمنٹ میں یہ کہاں گیا ہے کہ وہ جانور وہ لیونگ آرگینزم جو اس کے آداد جو ہے وہ ایک جیسے ہو تو وہ ہم ایک گروپ میں رکھ سکتے ہیں تو اگر ہم انٹرودکشن کو دیکھیں تو یہ ٹیک ہے کیونکہ ایک جیسے آداد والے جانوروں کو ہم ایک گروپ میں رکھ سکتے ہیں دوسرا سٹیٹمنٹ جو ہے ریپٹائلز ہے ہیر آن دیئر بارڈیز وہ ریپٹائلز کے وجود پر بالز جو ہے وہ ہوتے ہیں لیکن اگر ہم ریپٹائلز کے کرٹرسٹک کو دیکھیں تو اس کے بارڈی پر سکیلز ہوتے ہیں انسٹیڈ آف ہیرز تو یہ جو ہے سٹیٹمنٹ غلط ہے تریسے سٹیٹمنٹ ہمارے پاس ہے بیٹ از امیمل دیئٹ کین فلائی چمگادر ایک میمل ہے جو اڑ سکتا ہے اگر ہم چمگادر کے کرٹرسٹک کو دیکھیں بیٹ کے کرٹرسٹک کو دیکھیں تو وہ ڈاریکٹی بچوں کو جنم بھی دیتی ہے اور اس کے علاوہ وہ بچوں کو پہلے سے دودھ بھی دے دیتی ہے تو اسی وجہ پر اس کے کرٹرسٹک جو ہے وہ میمل کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے چوتھا سٹیٹمنٹ ہمارے پاس ہے پودوں میں سب سے بڑا گروپ جو ہے وہ پلاورنگ پلانٹس ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے اگر ہم اس کے کرٹرسٹک کو دیکھیں تو سب سے زیادہ اور سب سے بڑا گروپ سب گروپ جو ہے پلانٹس میں وہ ہے پلاورنگ پلانٹ پانچوہ کرٹرسٹ سٹیٹمنٹ ہمارے پاس ہے وینز اوپ اڈائی کارٹ لیو رن فیرل ٹو ایچ ادر اگر ہم ڈائی کارٹ لیوز میں دیکھیں تو اس میں جو وینز ہے وہ پیرل ہوتے ہیں لیکن اگر ہم اس کے کرٹرسٹک کو دیکھیں ڈائی کارٹ کے لیوز میں تو اس میں ایک نیٹورک وینز کا ایک نیٹورک ہوتا ہے اس میں پیرل وینز جو ہے وہ نئی ہوتے تو اس بنا پر یہ اسٹیٹمنٹ بھی غلط ہے ٹرو پالس کے بعد میں آجاتا ہوں کوشن نمبر میں کوشن نمبر ون میں پارٹ بی پر لسٹ اے جو ہے وہ مشتمل ہے کچھ اینیملز کے نام پر اور لسٹ بھی جو ہے وہ مشتمل ہے اینیملز کے نام پر بھی اور کچھ سب گروپس کے نام ہے اس پر بھی مشتمل ہے میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ کہ فیجن فیجن جو ہے یہ اس ورز میں کس سب گروپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کا لنک ہے وہ کس گروپ میں جو ہے وہ جاتا ہے تو ہم پیجن کو دیکھے تو اس کے کرسک کو جو دیکھے تو اس کا کرسک جو ہے وہ برز کے ساتھ ملتے ہے تو اس لئے ہم پیجن جو ہے وہ برز کے گروپ میں وہ رکھتے ہیں وہ ہو اگر ہم اس کو دے کہ تو یہ ایک پشکا نام ہے تو وہ ہم پشکے گروپ میں جو ہے وہ رکھتے ہیں اس کے بعد میں آجاتا ہوں بفلو بفلو جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس کا کرچسک جو ہے وہ میملز کے ساتھ ملتے ہیں اگر ہم بفلو کے باڈی پر دے کے تو اس پر حیر موجود ہے وہ داریکلی بچوں کو دودھ بھی دیتی ہے اور اس کے علاوہ وہ داریکلی بچوں کو فیدہ کرتی ہے تو اس وجہ سے بفلو جو ہے اس کا گروپ جو ہے وہ میملز ہے اب میں جاتا ہوں پروگ فر اگر ہم پروگ کے کرچسک کو دیکھیں تو وہ پانی میں بھی رہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ زمین پہ بھی رہ سکتے ہیں تو اس وجہ سے اس کا کرچسک جو ہے وہ ایمپیبینز کے ساتھ ملتے ہیں تو اس بنا پر ہم وہ ایمپیبینز میں رکھتے ہیں سب سے آخر جو ہے لیزرڈ جو ہے اس کا کرچسک اگر اس کے باڈی کو ہم دیکھیں تو اس کا چمڑا جو ہے وہ سخت ہوتا ہے اور اس کے وجود پر سکیل بھی موجود ہوتے ہیں تو یہ کرسکر میرے خیال کے مطابق ریپٹائل کے ساتھ جو ہے ملتے جلتے ہیں تو اس وجہ سے لیزرٹ جو ہے وہ ہم ریپٹائلز گروپ میں رکھتے ہیں پارٹ بی کے بعد میں آجاتا ہوں پارٹ سی پر جو پیج نمبر ٹوئنٹی پر موجود ہے بک میں تو دیا گیا ہے انسرکل دا کریکٹ آنسر بتا گیا ہے کہ اس آنسر میں جو بھی وہ آپ کو کریکٹ لگتا ہے تو اس پر جو ہے وہ سرکل لگائے لیکن اسے ہم ایم سی کیوز بھی کہتے ہیں منٹیپل چوئیس کیسٹینز تو اس لیے میں ایم سی کیوز بھی میں نے یہاں پر جو ہے ایم سی کیوز لے کا ہوا ہے اس کے میں پسٹ ایم سی کیوز پر آجاتا ہوں اس کا سٹیٹمنٹ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کلاسیفیکیشن آف اینیملز این پلانٹ اسکال ڈیش اگر ہم اینیملز اور پلانٹ کو جو ہے وہ گروپ میں تقسیم کرتے ہیں تو اس کو ہم کون سا نام کہیں گے ایک دیا ہے ٹیکسانیمی دوسرا دیا ہے ایکالوجی دوسرا تیسرا جو ہے مارفالوجی اور ڈی نمبر جو ہے بوٹنی تو اگر ہم کلاسیفیکیشن آف اینیملز اور پلانٹ کو دیکھیں تو اس کا نیم جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اینیمبر ٹیکسانیمی کیونکہ ہم ٹیکسانیمی میں پلانٹ اور اینیمل کو ہے وہ گروپ میں تقسیم کرتے ہیں دوسرا ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے اس پلانٹ میں کون سا پلانٹ جو ہے وہ نان پلاؤرنگ ہے پلاؤر جو ہوا پروڈیوس نہیں کرتا تو ایک سن پلاؤر ہے تو نام سے ظاہر ہے اس میں جو ہوا پلاؤر پروڈیوس ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے موس تیسرا ہے جاسمین چوتا ہے روز تو میرے خیل کے مطابق موس جو ہے یہ وہ پلانٹ ہے جو پڑیوس نہیں کرتا تیسرا نمبر ایم سیکیوز جو ہے رننگ برڈز لوس دیئر ایبیلیٹی اوف لائٹ دیو ٹو دونے والے پرندے جو ہے وہ اڑنے کے جو ایبیلیٹی ہے وہ کو جاتے ہیں کس وجہ سے ایک ہے دیئر لائف سٹائل اس کا زندگی ایسی ہوتی ہے پانی میں رہتے ہیں اس کے کچھ دشمن نہیں ہوتے اور تیسرا ہوئی ڈیزیز یا کسی بیماری کی وجہ سے تو میرے ذہن کے مطابق دیئر لائف سٹائل اس کی زندگی کا لائف سٹائل جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اڑھ وہ نہیں اڑھتے وہ دوڑتے ہیں چوتھا نمبر ایم سیکیوز ہمارے پاس ہے کچھ سٹیٹمنٹ دیئے گئے ہیں کہ اس میں ریپٹائلز کے ساتھ جو بھی کرسک اس کے ساتھ میچ کرتا ہے تو وہ آپ اس پر سرکر لگائے تو پہلا ہے ریپٹائلز کی وجود پر وہ کہتے ہیں کہ ہیرز ہوتے ہیں دوسرا اس کا چھمڑا جو ہے وہ ہارڈ اور سخت ہوتا ہے فیڈ بیبی اور ہر ملک اپنے بچوں کو دودھ دیتی ہے گیوز برد تو بیبیز اور بچے جو ہے وہ ڈاریکلی پیدا کرتے ہیں اگر ان کرسکسوں کو دیکھیں ہیز ہرپ ہیز ہارڈ رپ سکن تو یہ کرسکسیں ریپٹائلز میں موجود ہوتے ہیں اس کا چھمڑا جو ہے وہ سخت ہوتا ہے پانچوہ ایم سیکیوز ہمارے پاس ہے مونوکلا مونوکاٹ پلانٹس ایکین بی ڈیپرنشییٹیڈ فرام ڈائی کارٹ پلانٹ ڈیو ٹو مونوکاٹ پلانٹ جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں ڈائی کارٹ سے کچھ کرٹریسٹک پر پہلا کرسکسک یہ ہے ڈیپ روٹ اینڈا سوائل اس کا روٹ جو ہے وہ سوائل میں جو ہے وہ ڈیپ جاتے ہیں دوسرا کرسکسک جو ہے گروت اینڈ ڈیزرٹ آنلی یہ صرف سہرہ میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں ہارڈ اینڈ اوڈی سٹیم دوسرا ہوتا ہے کہ اس کا تنہ جو ہے وہ سخت اور لکلی جیسا ہوتا ہے چوتھا کرسک جو ہے نمبر آف کارٹریڈنز تو میرے جن کے مطابق نمبر آف کارٹریڈنز کیونکہ ہم مونوکاٹ کو دیکھیں تو اس میں ون کارٹریڈن ہوتا ہے اور ڈائی کارٹ کو دیکھیں تو اس میں ٹو کارٹریڈن جو ہے وہ ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے وہ ڈیپرن ہوتے ہیں ان دی ویسیز آف نمبر آف کارٹریڈنز کارٹریڈنز کے نمبر پر ایم سی کیوز کے بعد میں جاتا ہوں کوشن نمبر آن میں پار ڈی پر جو سٹیٹمنٹ ہے پل ان دی بلینکس خالی جگہ دیے گئے ہیں وہ ہم جو ہے آپ لوگوں کے سامنے پل کریں گے اس میں پہلا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہ ہے نان فلاورنگ پلانٹ جنرلی گروہ ان ڈیس سوئل نان فلاورنگ پلانٹ جو ہے وہ جنرلی کس قسم کے سوئل میں جو ہے وہ اکتے ہیں تو اگر ہم دیکھے اس کے کرترسٹک کو تو ڈیم سوئل میں وہ اکتے ہیں وہ سوئل جو گیلا ہوتا ہے اس میں جو وارٹر کا کانٹنٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے دوسرا پلنگ دی بلینکس ہمارے ساتھ ہے مونو کارٹ ان ڈائی کارٹ اور سب گروپ آف ڈیس پلانٹس مونو کارٹ اور ڈائی کارٹ جو ہے وہ پلانٹس کے کس سب گروپ کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے اگر ہم دیکھے تو وہ پلاورنگ پلانٹس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے پلاورنگ پلانٹ جو ہے وہ مونو کارٹ اور ڈائی کارٹ سیٹ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں تیسرا کرترسٹک جو ہے انسکٹس اور وارمز آر سب گروپ آف ڈیش اگر ہم خشرات اور کیرے مکوڑوں کو دیکھے تو وہ کس گروپ میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہے اگر ہم ان کے کرسک کو دیکھیں انسکٹ اور نوام کو تو اس میں جو ہریل کی ہڈی موجود نہیں ہوتی تو اس وجہ سے ہم وہ ان ورٹیبریٹ گروس میں جو ہے وہ رکھتے ہیں چوتا پھلنگ دا بلینگز ہے دوز ورٹیبریٹ وچ آر اسپائر تھو گلز آر کارڈ وہ ورٹیبریٹ جو لنگز کے بجائے گلز پر جو ہے وہ سانس لیتے ہیں تو وہ کس گروپ میں جو ہے اس گروپ کو ہم کون سا نام دیتے ہیں تو میرے ذہن کے مطابق اس کو ہم پیش کہتے ہیں سری پیش جو ہے وہ لنگز کے بجائے گلز پر جو ہے وہ سانس لیتے ہیں پانچوہ پلنگ دا بلینگز ہمارے ساتھ ہے سنیکز لیزرڈ کوکوڈائل ٹورٹائز ٹرٹل اول بلانگ ٹو بلانگ ٹو دے کلاس آپ ڈیش اگر ہم سنیکز لیزرڈ کوکوڈائل ٹورٹائز ٹرٹل وہ سب کو دیکھے تو وہ کس گروپ میں جو ہے وہ آ جاتا ہے اگر ہم ان کے کرسکر کو دیکھے تو وہ ریپٹائلز کے گروپ میں جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بعد باڈی جو ہے وہ سخت بھی ہوتا ہے اور اس کا سکن میں سکن پر جو ہے وہ سخت سکیل بھی موجود ہوتے ہیں کوشن نمبر ورن کے بعد میں جاتا ہوں کوشن نمبر ٹو پر جو اس کا سٹیٹمنڈ ہے رائٹ شورٹ آنسر آو دا پائلونگ قیسٹنز قیسٹن دیئے گئے ہے کہ اس کا شورٹ آنسر جو ہے وہ آپ لوگ لکھ لیں جو پیج نمبر ٹو پر موجود ہے اس میں پہلا سوال یہ ہے نیم دا کلرز وچ آر پاؤنڈ ان الجی اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلر آپ لوگ لکھ لیں جو الجی میں پائے جاتے ہیں موسیقی آنسر کے مطابق الڈی آ فاؤنڈ ریڈ گرین این براؤن ان کلر الڈی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ریڈ گرین اور براؤن ان کلر خاص کر الڈی ان تین کلر میں جو ہے وہ زیادہ پائے جاتے ہیں دوسرا کوشن ہمارے ساتھ موجود ہے رائٹ ٹو کرٹرسٹک آف اینیملز یہ اینیمل کے دو کرٹرسٹک جو ہے خصوصیات جو ہے وہ دیکھ لے تو ایک یہ ہے کین ناٹ پریفیر دیر اون فوڈ وہ خوراک تیار نہیں کر سکتے دوسرا کوشن ہمارے ساتھ موجود ہے دوسرا کوشن ہمارے ساتھ موجود ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی کے ساتھ حرکت کرتے ہیں تیسرا کوشن ہے list some characteristics of impebians we impebians کے سم کرٹرسٹک جو ہے وہ آپ لکھ لیں تو اس میں پہلا کرٹرسٹک جو ہے can life both in water and on land یہ دونوں جگہوں پر رہتے ہیں water میں بھی رہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ زمین پر بھی رہ سکتے ہیں دوسرا کوشن سکھ جو ہے their skin is moist and slippery اس کا سکھن جو ہے وہ گیلا ہوتا ہے اور بہت زیادہ سموت ہوتا ہے چوتھا کوشن جو ہمارے پاس ہے mention two characteristics of flowering plants وہ plants جو پول جو ہے وہ produce کرتے ہیں پول جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں تو اس کے کرٹرسٹک آپ لوگ بتائیں اس میں پہلا کرٹرسٹک جو ہے they produce flower پول جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں اور دوسرا کرٹرسٹک جو ہے they produce seeds اور بیچ جو ہے seed اسے ہم کہتے ہیں وہ بھی پیدا کرتے ہیں پانچوہ question short question میں موجود ہے what are the characteristics of insects خشرات کے خشرات میں کون کون سے خصوصیات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا خصوصیت جو ہے خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے they have three fear of legs اس میں تین جوڑے legs ہوتے ہیں جو ہم شما کر لیتے ہیں تو six in number جو ہے وہ آ جاتے ہیں دوسرا کا six میں موجود ہے their body contain three parts اس میں ہوتا ہے head thorax and abdomen اور تیسرا کا six میں موجود ہوتا ہے they have two wings بعض six میں جو ہے وہ wings موجود ہوتے ہیں پر موجود ہوتے ہیں بعض میں جو ہے وہ موجود نہیں ہوتے تو سب سے آخری short question ہمارے پاس موجود ہے differentiate between plants and animal plants اور animal میں ایسے کون سے خصوصیات جو ہے موجود ہوتے ہیں جو اس بنا پر یہ ایک دوسرے جو ہے ایک دوسرے سے مختلف ہے تو پہلا کرسک جو ہے plants can prepare their own food while animal cannot cannot plant جو ہے وہ اپنے لئے خود خوراق تیار کرتی ہے اور animal جو ہے وہ خود خوراق تیار نہیں کر سکتے دوسرہ کرسکس پہ موجود ہوتا ہے a plant can not move from place to place can not move while animals can move from place to place تو یہ difference ہے between the plants and animals تو یہ تھے short questions اس کے بعد question number 3 پر line question موجود ہے میں یہ page شیئر کروں گا اس میں line question آپ لوگوں کو مل جائیں گے اس پر بہت زیادہ وقت لگتا ہے اگر اس کے علاوہ اس chapters میں پلنگ ڈبلنگ mcq true false column a column b آپ لوگوں کے کوئی بھی مشکلات سامنے پیش آئے تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں اللہ حافظ مجھے